ترک صدر رجب طیب اردوان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان اور کابینا آراکین نے معزیز مہمان کا نور خان ایر بیس پر استقبال کیا وزیراعظم خود کاری چلا کر ترک صدر کو ایوان وزیراعلا لائے ترک صدر کو وزیراعظم ہاؤس میں گار آف آنر بھی پیش کیا گیا مسلح واز کے چاکو چوبن دستے نے معزیز مہمان کو سلامی دی ترک صدر اور وزیراعظم عمران خان کی ون آن ون ملاقات ہوگی ترک صدر کی صدر مملکت عارف فلوی سے بھی ملاقات ہوگی رجب طیب اردوان کل پارلیمان کے مسترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد کئی معاہلوں پر دستخط ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر آج کی کیا مسروفیات رہیں گی پر بلکل وزیراعظم عمران خان نے آج ترک صدر کا بڑا استقبال کیا ہے جب ترک صدر اپنے اہلیہ اور ساتھ رکمی وفد کی امراض نور خانے اردیس پہنچے تو وزیراعظم عمران خان اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر وفاقی کابینہ کے ممران ہیں انہوں نے ان کا خیر ملدم کیا پر وزیراعظم عمران خان خود سنگاری ڈائیو کر کے ایکس پس لے کے راتے سے وزیراعظم ہاؤس ان کو لے کر آئے جہاں پر ان کو پاک خوج کے چاکو چوبان دستے نے ایوانہ گارڈ اپانر پیش کیا اور ترک صدر رجل طریقہ وزیراعظم نے اس گارڈ اپانر کا مہینہ کیا بعد ازاں وفاقی وزیراعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی مصافحہ کیا اور پر وزیراعظم عمران خان نے بھی درک ڈیلیگیشن ہے ان کے ممران سے ملاقات کی چاکو چوبان دستے کے بعد اب صدر ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں ہی آرام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج رات کو ان کے عزاز میں ایوان صدر نے اشایہ دیا جائے گا جہاں پر ان کی درکٹر آرے فلوی سے ملاقات ہوگی اور کل سے ان کی بھرپور ایکٹیوٹی جو ہے تو صدر کی شروع ہو جائے گی کل پارلیمنٹ کے مشارکہ ایجلاس سے بھی ان کا خطاب ہوگا اس کے بعد جو وہ فوت کی سطح پر مذاکرات ہونے ہیں وہ بھی ہوں گے مصامتی یاداشوں پر دست خط بھی کیا جائیں گے اور معایدے بھی کیا جائیں گے اس کے بعد نماز جمع کی آدائجی بھی کی جائے گی فیصل مسجد میں ترک صدر اور ان کے وفت کی اس کے بعد وزیراعظم عمران خان اور ان کے ساتھ بنانوان ملاقات ہوگی اور بعد اجھاں مسترکہ پیس پانسس کی جائے گی سیل ہی پھر ان کے عزاز میں اشایہ دیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے اس کے بعد ترک صدر اپنا دور وزا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان سے وقت وقت ترکی رمانہ ہو جائے گی صحیح بات شکریہ فہیم اکتر آگاہ کرنے کے لئے